ہیلو گائز آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پہ پھر سے سواگت ہے تو آج ہم پھر سے ادانی پاور کے شیئر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ادانی کے جو اور بھی گروپ کے شیئر سے ہیں جس میں آج اپر سرکٹ لگا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے ہنڈرڈ این پرسنٹ اس کے اندر کوئی نہ کوئی پوزیٹیو نیوز آئیے اگر ہم ادانی ٹرانس میسن کو اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں یا پھر ادانی ٹوٹل گائز کو اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں یا ادانی پورٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو جتنے بھی ادانی کے سارے شیئرز ہیں جتنا بھی گروپ ہے پورے گروپ کے جو شیئرز ہیں آج ان میں چہل کرمی دیکھنے کو ملی اور لگ بگ دو تین سے چار شیئر ایسے تھے جس میں اپر سرکٹ بھی ملا تو آج ہم اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں اور آگے کل ادانی پاور میں اپر سرکٹ رہے گا یا نہیں رہے گا یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کریں گے تو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں تو جیسا کہ اس سکرین پر آپ کو دیکھ پا رہا ہے ادانی پاور کے شیئر کی اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں آج کی ٹریڈنگ ششن کی تو جو اس میں ہائی رہا تھا وہ 81 روپے 10 پیسے رہا اور جو لو تھا وہ 79 روپیز کے آس پاس تھا وہیں یہ کلوز بھی 77 روپیز کے آس پاس ہوا اور آج بھی اس میں اپر سرکٹ رہا اگر ہم اس میں وولیوم کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو وولیوم تھے وہ لگ بگ 20 لاکھ کے آس پاس پہنچے آج وہیں 25 سے 30 لاکھ کے آس پاس شیئر خریدنے کے لیے لوگ بھی لائن میں کھڑے تھے جن کو شیئر نہیں مل پائے کیونکہ اپر سرکٹ اس میں لگ چکا ہے اگر ہم اس کے پانس دن کے ٹریڈنگ ششن کی بات کرتے ہیں تو ابھی جیسے کہ آپ کو اس چارٹ پہ دیکھ پا رہا ہے تو ابھی دو دن سے لگاتا اور اس میں اپر سرکٹ ہیں اور کچھ ایک نیوز بھی آئی تھی پوزیٹیو نیوز آئی تھی کچھ اس میں کے اندر سوپر بریکنگ نیوز آئی تھی اگر آپ نے وہ نیوز نہیں دیکھے ہیں اور وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو وہ جو ویڈیو میں نے ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دیا آپ وہاں سے اس ویڈیو کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو نیوز ہے وہ دیکھ سکتے ہیں وہیں اگر ہم اس کے پانس دن کے بات کرتے ہیں تو جو پانس دن کا چارٹ ہے ابھی بھی پوزیٹیو ہے اور کل جو اس کا سرکٹ رہے گا وہ بھی اپر سرکٹ ہی رہے گا اور کل اس کا جو پرائز رہے گا وہ ایٹی فور ایٹی فائی روپیز کے آس پس رہے گا اور ہنرڈ این ون پرسنٹ اس میں کل بھی سرکٹ لگے گا اپر سرکٹ اور اس میں پھر سے وہی بیس سے تیس لاکھ لوگ شیئر کھریدنے کے لئے لائن میں لگیں گے وہیں اگر ہم اس کے فائننشلز کی بات کرتے ہیں تو جون ٹونٹی ٹونٹی ون میں جیسے کی پتہ ہے دو سو کٹھتر کروڑ روپے کا نیٹ انکم ہوا تھا جبکہ اگر ہم اس سے پہلے والے کورٹر یعنی کی مارچ ٹونٹی ٹونٹی ون کے کورٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ جو پروفٹ تھا تیرہ کروڑ روپے رہا تو جو جون ٹونٹی ٹونٹی ون میں جو کمپنی کی گروت ہوئی ہے وہ کئی گناہ ہوئی ہے وہیں اگر ہم آدانی کے اور گروپ کے شیئر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جیسے آدانی ٹرانسپیشن یہ جو آپ کو سکرین پر دیکھ پا رہا ہے اس میں آج اپر سرکٹ رہا فائی پرسنٹ پر وہیں شیئر بھی اکسٹھ روپے کے اسپاس موو کیا اور اس میں بھی کافی لوگ شیئر کو خریدنے کے لیے بیڈ لگا رکھی تھی لیکن ان کو آج یہ شیئر بلکل بھی نہیں مل پایا اور اگر ہم اس شیئر کے پانس دن کی بات کرتے ہیں تو پانس دن میں یہ شیئر لگ بگ لگ بگ دو سو پچیس روپے موو کیا ہے وہیں اگر ہم پرسنٹیج میں بات کرتے ہیں تو اس میں نے لگ بگ لگ بگ اکیس پرسنٹ کے بہتی شاندہ ریٹن بھی دیئے ہیں شیئر نے ادانی ٹرانس میشن نے اور اگر اس ادانی ٹرانس میشن کے ون منت کے ریٹن کی بات کر لیتے ہیں تو ون منت میں اس نے لگ بگ لگ بگ 49 پرسنٹ کے آس پاس کے ریٹن دیئے ہیں اور وہیں شیئر کی بات کرتے ہیں تو شیئر بھی 360 روپے موو گیا یعنی کہ گروپ میں اب بہتی جو پہلے ایک بری خبر آئی تھی جس سے یہ شیئر بہتی ڈاؤن گئے تھے اسی حساب سے اب ایک جو نیوز آئی ہے اسی حساب سے اس نیوز کے اکورڈنگ یہ شیئر اب موو بھی کر رہے ہیں وہیں اگر ہم ایک دوسرے شیئر یعنی کہ ادانی ٹوٹل گیس کی بات کرتے ہیں تو جیسے جیسے ادانی پاور بھگ رہا ہے ادانی ٹرانس میشن بھگ رہا ہے تو وہ اسی حساب سے آج کا جو ٹرینڈنگ شیئرشن تھا ادانی ٹوٹل گیس کا وہ بھی بہت بہت بہنگ کر رہا اس میں بھی 5% سے سرکٹ لگا ہوا تھا وہیں اگر ہم شیئر کی بات کرتے ہیں تو شیئر بھی لگ بگ 60 روپے کے آسپاس ٹوٹل موو کیا تھا وہیں اگر ہم اس کے پانس دن کی ٹرینڈنگ شیئرشن کی بات کرتے ہیں تو اس شیئر نے پانس دن میں لگ بگ لگ بگ دو سو پچیس پرسنٹ کے آسپاس یہ شیئر بھگا ہے وہیں اس نے بائس پرسنٹ کے بہت بہنگ کا ریٹن بھی دی ہیں تو جیسے کہ آپ کو دیکھ پا رہا ہے سارے کے سارے ادانی پاور کے شیئرز میں بہت ہی اچھا مومنٹم ہے بہت ہی اچھی گروت دیکھنے کو مل رہی ہے اور آگے آنے والے ٹائم میں بھی اسی طرح سے یہ جو گروت ہے وہ کونٹینیو رہے گی ادانی پاور کے شیئرز میں اور وہیں اگر ہم اس کے ایک منت کے ریٹن کی بات کرتے ہیں تو ایک منت میں اس نے تین سو یعنی چھتیس پرسنٹ کے ریٹن دیا وہیں شیئر بھی تین سو چونتیس روپے موو گیا ہے وہیں ادانی پورٹ کی بھی بات کر لیں ساتھ کے ساتھ تو ادانی پورٹ بھی آج پچیس روپے بھگا ہے ساڑھے تین پرسنٹ کے آس پاس ریٹن دیئے اور ہم ادانی پورٹ کے ون فائیو ڈے کے ریٹن کی بات کرتے ہیں تو فائیو ڈے میں ادانی پورٹ چوبیس روپے کے آس پاس بھگا ہے اور ساڑھے تین پرسنٹ کے آس پاس ریٹن دیا ادانی پورٹ نے بھی تو جو بھی ادانی گروپ کی کمپنی ہے اس میں بہت ہی بہنکر مومنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی نہ کوئی نیوز بھی ہے جو ایک کل نیوز آئی تھی وہ تو نیوز تھی تھی اور اس کے علاوہ بھی اس میں کوئی نہ کوئی نیوز آئی ہے سائد ہو سکتا ہے کہ جو انسولوینسی کا کیس اس کے اوپر لگا ہوا تھا تو اس میں کچھ نہ کچھ پوزیٹیو دیکھنے کو ملا ہے تو اسی حساب سے اسی نیوز کا اس پہ امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے حالانکہ ابھی نیٹ پہ کہیں پہ بھی وہ خبر ایویلیبل نہیں ہے 101% کوئی نہ کوئی اس کے لیے پوزیٹیو نیوز ہے جس وجہ سے جتنے بھی ادانی پاور ادانی گروپ کی جتنے بھی شہر ہیں چاہے ٹوٹل گیس کی بات کر لو ٹرانسمیشن کی بات کر لو یا پورٹ کی بات کر لو سارے کے سارے لگ بگ سب نے اچھا مو بھی دکھایا اور پچھلے اگر ہم ایک مہینے کی بات کرتے ہیں تو سب نے بہت ہی اچھا اور بہت ہی بہنگ ریٹن بھی دیا ہے اب ہم بات کر لینتے ہیں جس پہ لوگوں کا فوکس ہے ادانی پاور کی تو جو ادانی پاور کا شہر ہے جو اس کا چارٹ ابھی بھی بول رہا ہے وہ چارٹ یہ ہے کہ پہلے بھی اس میں کچھ ٹائم پہلے اس میں اپر سرکٹ لگا تھا لیکن وہ اپر سرکٹ سسٹین نہیں کر پایا تھا کیونکہ جیسے ہی اپر سرکٹ لگتا ہے تو لوگ بھاگ پروفٹ اپنا مطلب کی مال بیچنے سٹارٹ کر دیتے ہیں پروفٹ بوکنگ اس کے اندر بہت زیادہ آ جاتی ہے لیکن اگر ہم کرنٹلی اب دو دن کے ٹریڈنگ شیشن کی بات کرتے ہیں تو دو دن اس میں اپر سرکٹ رہا اور کل بھی اس میں دس سے پندھرہ لاک شہر بائنگ کے لیے لگے ہوئے تھے اور آج کی اگر ہم بات کرتے تو وہیں دس لاک شہر بڑھ بھی گئے یعنی کہ آج پچیس سے چھبیس لاک شہر اس میں بائنگ کے لیے لگے ہوئے تھے اور جو کل اس میں وولیوم بنا تھا تو وہ پہنتیس لاک شہر اس کے اندر ٹریڈنگ ہوئی تھی لیکن اگر آج کے وولیوم کی بات کرتے تو وولیوم اس میں گھٹ گیا کیونکہ آج اپر سرکٹ تھا اور لوگ بھاگ لینے کے لیے شہر کو کھڑے تھے تو اس میں جو آج کا وولیوم تھا پندرہ سولہ لاک کے آس پاس تھا تو اب کل کیا رہنے والا ہے کل 101% پھر سے اس میں اپر سرکٹ لگے گا اگر آپ کے پاس نئی پوجیسنس ہیں یا آپ نئی پوجیسنس بنانا چاہتے ہیں تو اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ آپ خرید سکتے ہیں جو ابھی کرنٹ لیول چل رہے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کے پاس ہولڈنگ ہے تو آپ اس شہر میں ابھی بھی بلکل بھی ایکزٹ نہ کریں اس میں ایک جو ہرڈل ہے ابھی بھی 90 روپیز کا ہرڈل ہے اور اس کے بعد 100 روپیز کا سب سے بڑا ہرڈل ہے اگر مان کے چلو یہ 90 روپیے کے ستر توڑ دیتا ہے اور اپر لیول پہ 100 روپیے کے بھی لیول توڑ دیتا ہے تو اس میں 110 سے 20 روپیے تک کے موو دیکھنے کو ملیں گے اور پھر آپ اپنی پوجیسنس کو ہلکہ کر سکتے ہیں لیکن اس شہر میں 101% جو ہے آگے آنے والے ٹائم میں موو دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ جو ابھی asset monetization کی جو جس میں لگ بگ لگ بگ گورنمنٹ نے 6 لاکھ کروڑ روپیے کے asset monetization کو منجوری دے دیئے تو اس میں جو فوکس کیا گیا ہے وہ بیسکلی پاور سیکٹر پہ فوکس کیا گیا ہے اور ساتھی سڑک ہے سڑک پریبہن سے جو بھی کارے ہیں اور بھی بہت سارے گورنمنٹ سیکٹر ہیں جن جو ڈاؤن جا رہے تھے لیکن ان کی نیڑ بہت جیادہ ہے تو اس طرح کے جو بھی سیکٹر ہیں ان پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے جس وجہ سے ادانی پاور کے شیئر میں بھی تھوڑا بہت اچھال دیکھنے کو ملا ہے اور آج دیکھیں تو یہ اپر سرکٹ پہ بھی ہے تو اس میں آپ اپنی positions بنائے رکھیں اگر نئی position بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی create کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس holding ہے تو اس میں ابھی رکھیں آگے آنے والے time میں اس میں 100 روپے تک کے بھی level دیکھنے کو ملیں گے تو ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں comment section میں جرور بتائیں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو like and subscribe جرور کریں جس سے ہم آپ کے لئے اور بھی اسی طرح سے نئے نئے ویڈیوز لاتے رہیں گے اور آپ ہمارے telegram سے بھی جڑ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو daily ایک pick دی جاتے ہیں جس میں آپ کو 101% profit ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد